ماشاء اللہ ہاتھوں میں تصویر کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے اس دن پاکستان بنا تھا سن سن تاریس میں آپ کی عمر کیا ہے میری عمر بتر سال ہے ماشاء اللہ اور آپ کی آپ کے آسی ایک ایک آسی بہت اچھا بہت یہ میں مجھے بزرگوں سے ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملا ہے تو یقین مانے بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں اچھا آپ لوگ اسے میں ایک سوال کرتا ہوں یہ 23 مارچ قراردادی پاکستان جو منظور ہوا تھا تو اس میں کیا کہا گیا تھا پہلے کے پاکستان میں اور آج کل کے پاکستان میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہی ہے پہلے پاکستان جو پاکستان تو سن انیس سنتالی میں بنا تھا تب ہی پاکستان مضبوط ترین اور مضبوط ترین پاکستان ہے اچھا مضبوط تھا مضبوط ہے پہلے بھی تھا ابھی بھی مضبوط ہے لیکن دن با دن پاکستان ترقیقہ رہا ہے مضبوطی ہو رہی ہے تو مطلب یہ یہاں کے لوگ بھی ایمان کا بھی جذبہ ہے تو اس لئے لوگ پاکستانی جو ہے نا جتنے ان کو جذبہ ہے اپنے پاکستان پر وہ جب بھی کوئی مسرہ بنتا رہا کسی سے جیسے بارد سے جس سے بھی پاکستانی جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہے وہ مو سے نہیں ڈرتے یہی خوبی ہے پاکستانیوں میں مسلمانوں میں جتنے پاکستان بھی ہیں لیکن خواست کر پاکستان میں جو ہے بڑا جذبہ ہے اچھا دیرز گوٹ مسلمانی در وقت سابق پیرہ پرانے سال پرانے والا پیرہ امریکا وروس مثال فرنگی اینا دلائی کرے گا پانچ ست نفر روز که پتاس نفر مسلمانی جذبہ ہے امیش مسلمان اوپر ہوگا امیش جیت ہوگا مسلمان یا امریکی مردم سنجید که مسلمان کسی کرا قم شکست دیداری شکست دیداریم که مسلمان شکست نید یا پرسن کرن که نید یا نفس مردار کرو نفس نفس خواب کروشکے یا نفس خواب کروشکے یک بندہ مسلمان پانچ ست نفر پانچ ست نفر پشوس نفر که لرائی کرے گا مسلمان جیت ہوگا مسلمان جذبے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ کے اندر بھی بہت آپ کے جذبے کو بھی میرا سلام ہے یقین مانے انکل اچھا آپ مجھے بتائیے نیوزی لیڈ میں جو حملہ ہوا ہے جس درندے نے مسجد میں مسلمانوں کو جو ہے شہید کیا ہے لیکن وہاں کے لوگ جو ہے ان کا جو ریسپانس ہے وہ جو پاکستان کے بارے میں جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ کو کیا خیال ہے وہ تو بہت پوزیٹیو جواب دیتا ہے ہم جواب دیں گا ہم تاروز نکرے گا جواب دیں گا دفاع کرے گا اب وہ بندہ وہ زندہ چور دیا یہ بہت اے مسلمانی جذبہیم دے مسلمان قتل نہیں ہے وہ مسلمان اینڈیا چور دیا بلکل ابین اندن اے نام مسلمان روشن کرے گا اچھا میں زبان سا مجنہین ہے ایدل پانچی سال میں لیکن آپ آپ جو بول رہے ہو ہمیں سمجھا رہی ہے آپ کی جذبات آپ کے احساسات ہمیں سمجھا رہی ہے آپ جو کھیر رہے ہو چاچا نے ابین اندن کی بات کی ہے کہ پاکستان آرمی نے اور عمران ہاں نے جو ابین اندن کو واپس انڈیا میں چھوڑ دیا بہت امن کے ساتھ تو چاچا اس نے بالکل امن سکھایا لوگ کو پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا اور یقینا امن ہماری ملک کی وکار جو ہے پوری دنیا کے سامنے بڑھ گئی ہے اور ہمیں اسلام بھی امن کا درست دیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے امن کے بارے میں امن میں پاکستان جو ہے نا ابھی دیکھونا ابھی جو ہوا ہے یہ انڈیا کے ہمارا تو پاکستانیوں نے بڑی فراختلی اور جذبہ کیا ہے کہ اس کو واپس کر دیا ہے تو پاکستانی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کیسے کتنے جذبے سے کتنی دلیری سے انہیں نے یہ کام کیا ہے جو دنیا میں مشہور ہوا ہے کہ پاکستانی جو ان میں جذبہ ہے وہ موت سے نہیں درتے ہیں کیسے ہمارے پیلٹ نے کیسے اس کو لے کر آیا پھر امران خان ہمارے وزیر آدم اور آرمی چیف نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس کرنے کا یہ امن کا یہ نشانی ہے یہ امن کا ان کو پیغام ہے کہ ہماری طرح اس سے امن ہے ہم نہیں چاہتے جنگ اگر کریں گے تو پھر آپ کو اسی طرح بوترا پڑے گا جیسے ہم نے ابھی کیا ہے